جس دیکھ رہا ہوں سو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایڈ نہیں ہونا چاہ رہے تو آپ لوگ آپ سے ملتب کچھ سوالات ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے نا لوگوں نے کیے ہیں ملتب آپ کی غیر موجودگی میں خاص رفاظ یہ کہ آپ کا جو شنافتی کار تھا آپ نے کہا تھا کسی سیکشن میں کہ آپ کا شنافتی کار وہاں پر ہوتیل میں جمع کروایا گیا تھا وہ کس نے کروایا تھا کارا نہیں کروایا تھا یا اسکر نہیں کروایا تھا میرے شنافتی کارڈ نہیں تھا میرے شنافتی کارڈ کی پیکچر تھی میرے ہزبنڈ کے موبائل میں ٹھیک ہے تو انہوں نے وہاں پہ شو کروایا ہے کران ہوتل میں تو انہوں نے کوپی پہ پہلے تو انہوں نے وہ کر دیا تھا نا ان کا جو جیسے ریجسٹریشن تھی وہ کر دی تھی کران ہوتل تو پھر جب انہوں نے کہا تھے کہ ہمیں اصلی چاہیے تو میری ہزبنڈ نے انہیں یہ کہا کہ جب میری وائف آئے گی تو وہ اصلی لے کر آئے گی اوریجنل جو ہے وہ لے کر آئے گی جب ستارہ وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ جو اوریجنل ہے آئی ڈی کارڈ وہ مانگا کہ اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہمیں چاہیے تو ستارہ کے پاس تو نہیں تھا تو اس لئے پھر یہ کران سے دوسری ہوتل گئے تھے چھیک ہے مدب کران میں جو ہے وہ انہوں نے انٹری نہیں دی سو یہ آہ کران میں میرے ہزبنڈ دو دن رہے ہیں وہاں پہ دو دن کے بعد پھر یہ آہ دوسری ہوتل چلے گئے ہیں چھیک ہے جہاں پہ ان سے زیادہ نہیں ہوئی نا جہاں پہ پوچھ گوچھ نہیں تھی تو یہ وہاں پہ چلے گئے تھے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے سسر کہ آہ کیا آپ نے جو ہے وہ اپنے ہزبنڈ پر کیس کیا ہے کوئی یا نہیں مدب کیا معاملہ ہے اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں پلیس جی بالکل اس کیس کے اس سارے اس معاملے کے میرے دیور گواہ ہیں وہ بھی وہی پہ تھے ہمارے ساتھ اور میرے بچے گواہ ہیں جو اس وقت گھر میں ہمارا حال چل رہا تھا میرے سسور سب کو پتا ہے اس بات کا نہیں وہ تو ٹھیک ہے مطلب کیا آپ نے کیس کیا ہے کارٹ میں یا نہیں کیا واپس ہوتے ہیں جی میں نے بالکل کیس کیا ہے تو کیس کے بعد کیس کرنے کے بعد ہی میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی شاید اگر آپ کو پتا ہو تو اس بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیس ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا تو انہوں نے ان سے سائن کروائے تھے کہ اگر ہمیں پتا چلا کہ آپ نے کچھ بچوں کے ساتھ برا کیا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ برا کیا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیا جائے گا انہوں نے سائن کروائے تھے ان سے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ پھر بعد میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے مطلب وہ پابند ہو گیا نا مطلب ان کو بان دیا گیا جی بلکہ مجھے اتباد بتائیں یہ میرا پرسنل سوال ہے یہ بہت سائے لوگ مجھ سے کرتے بھی ہیں اور یہ میرا پرسنل بھی ہے تو مطلب آپ نے جو ہے وہ اپنی بہن سے تو کہا مافی مانگنی کے لیے آپ نے اپنے ہسمنٹ سے مطلب اپنی ویڈیو میں یا ان پر پریشرائز کر کے اس طرح کا کیوں نہیں کیا کہ وہ بھی سوچل میڈیا پر آئے اور مافی مانگیں میں نے انہیں بھی بہت کہا ہے لیکن اگر دیکھیں اگر کسی کی پہنچ وہاں تک جاتی ہے جیسے کوئی ان سے منگوا سکتا ہے مافی تو وہ منگوا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پر دیکھوں جو مین چیز ہے جہاں پہ میں دیکھتی ہوں تو جو زیادہ زیادتی ہے جس طرح سے ستارہ نے بھڑکایا ہے میری ہسمنٹ کو میرے خلاف جس طرح سے اس نے انوالف کیا اپنی طرف تو میں یہ چیز دیکھ کے اس لیے میں نے کہا تھا تک اس طرح مجھ سے مافی مانگے لیکن میں نے اپنی ہزمنٹ کو کبھی ماف کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میں انہیں ماف کروں یا میں انہیں بولوں کہ وہ آکے مافی مانگے میں نے ابھی تک اس بارے میں نہیں سوچا کہ میں انہیں ماف کر سکتی میں انہیں دیکھنا تک بھی گوارہ نہیں کرتی میں جو ہی جو سلمہ اس طرح کا جوشہ چل رہا ہے یہ میں اس کو شروع سے دیکھ رہی ہوں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی اور بہت ہی معمولی سی بات منافق معاشرہ ہوں ہم اگل سے بھی اندے ہیں اور ہم آنکھوں سے بھی اندے ہیں اور ہم چوس کرتے ہیں اندہوں کو منافق معاشرہ کو یہ میں معمولی باتیں لگے وہ کبھی نہیں سمجھا ہی کی تھی معمولی سی باتیں ہیں سب سے پہلے کہ ربی ان کی اس سے سٹارٹ ہوا تو ستارہ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں اسے صاف کہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس وقت تیری بہت کو یک سوارا ہے میں مانتی اس سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی دوسرے پہلے دن ہی مان گئی کی ویڈیو پہ جو کہ ویڈیو اس نے پھر ڈلیٹ کرتے ہیں اس کو کسی اس کے ساتھ سمجھا رہا ہوگا کہ تم نے غلطیا ہے جنویش کرنا چاہیے تھا اس کو غلطیا ہے جنویش کرنا چاہیے تھا پہلی بات تو وہ تو پہلے ہی دن مان چود ہی دن ہی اپنی ویڈیو بسرہ یہ بھی یہ جو اس کے ہی شوٹس ہیں تو وہ جس میں سلمانی کا حضرت کو مات جاؤ تمہا دے جسی بھی مات جائے تو میرا اسے کوئی ایشو نہیں ہے تو میرے انگر میں بات کر چکی ہے تو سکارا نے جسے ابھی اسے کی اپنی اپنیوڈ میں دھاؤ رہی ہے جس دن میری بہن نے مجھے یہ بات کر سکتے ہو پیس اسے دن ساری بات ختم ہوگی تھی میرے کانوں میں یہ بات پوچھتی ہے سکارا آپ کے اواز نہیں آری ایشو نہیں ہے آپ کی اواز نہیں ہے ابھی آری ہے ہواس مینی ابھی بہتر ہے کچھ جی ابھی کچھ بہتر ہے پلیز اب آپ جلدی جلدی اپنی پوائنٹ اپیو رکھی ہے اس نے ابھی جو اپنے اپ لوڈ میں مانا کہ سلما نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے بچے مر جائے میرا کوئی اسیو نہیں ہے تم میرا کر براد کر چکی ہو تو وہ جس سکرین شوٹ کے بات کر رہی ہے ستارا اسی سکرین شوٹ پے تو اس نہیں ہے یہ بھی تو لکھا ہے اگر وہ مان رہی کہ سکرین شوٹ صحی ہے تو اسی سکرین شوٹ میں ستارا نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ میری ویڈیوز اور پکٹرز ڈلیٹ کر دو سامنے نہیں لے کے آنا ورنا میری زندگی تباہ ہو جائے گی میں مانتی ہوں اس سے غلطی ہوئی ہے تو اسی سکرین شوٹ میں اس نے یہ بھی تو کہا ہے تو داٹ میز کہ وہ جو ویڈیو میں بھی اس نے اپنی غلطی مانی تھی اور اس سکرین شوٹ جب وہ مان چکی تو اس کو پتا ہے کہ میری ویڈیوز اور پکٹرز ہیں اسور کے ساتھ جو وہ چاری ہے کہ سلمہ سامنے لال آئے تو پھر رہتا کیا ہے پھر پھر کوئی بھی جنائے کرتا رہے تیسری بار جو میرے آپ سے ایک میرا ہے کہ آپ سلمہ بہنسک ہیں ظاہرین میری انتظام روش نہیں ہے لیکن میرا کچھ ان معاملات میں ایکسپیرینس ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ انہیں چاہیے اگر مانکہ ہی انصاف چاہیے وہ پاکستان ہیں اور یہاں کے کانون کے حساب سے یہ دونوں شادی شدور ستارہ بھی اور اسور بھی ان کے درمیان جو کی رشتہ یہ ایف آ آر پٹوائن پولیس جو ہے وہ ایکسس کرے گی مہران کو اور چی سی ٹی وی ٹیمرا کو کوکنگ کی پیلز کو اور پیس اور ان کی جو ایکسید اینٹری ہوئی ہے وہ سب وہ ثابت کرے گی سلمہ کو خوش نہیں کرنا پڑے گا تو یہ سٹیپ کی بھی یہ ساری جو یہاں سے وہ وہاں سے جواب دیتی یہ جو سب دوسر میں میں ہوئی اس کی ضرورتی وہ چیز موجود ہیں ایک چلی بات ہے کہ میں آپ مادد خان کی بات کر رہا ہوں لیکن اس پر میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس پر جب سلمہ لائیو سیشن کر رہی تھا وہاں پر ویڈیو ہے لائیو سیشن میں بھی کس نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ کیس کیوں نہیں کر رہی ہیں یا آپ کیوں نہیں کر دیتی تو آپ بھی یہ سوشل میلیا پر آخر کیوں کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو ماف کر دیتی انفیکٹ جو میں ان کے ساتھ بات سٹارٹ کی تھی نا تو میں چاہ رہی تھی کہ میں مطلب بہنیں ہیں اپس میں لائی جگڑا کر کے وہ بار میں ٹھیک ہو جاتا ٹھیک ہے وہ بول بار جاتی ہے ماف کر دیتی اور نے کہا جی مجھے ستارہ نے اکس آیا ٹھیک ہے مجھے جو وہ ڈرائے تم کہایا کہ تم آوگی تم ایسے کرو گی لوگ تمہاری اگنسٹ ہو جائیں گے تم ہیٹر کی طور پر آوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا ایکچولی یہ انا کا مسئلہ بنا لیا دونوں بہنوں نے ستارہ نے بھی ٹھیک ہے اور سلمہ جو کہ زہرہ بڑی بھی تھی اور اس کے ساتھ ظلم بھی ہوا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ ستارہ جو ہے وہ ان معاملات کو آف کیمرہ ختم کرے لیکن چونکہ انہوں نے اس کو اکس آیا جو میرے پاس مطابق اس کے مطابق انہوں نے اکس آیا اور اس وجہ سے وہ اس معاملے کو سوشل میڈیا پر لے کر آئیں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں پھر میں آپ کی یہ بات سمجھ گئے لیکن اب جب وہ انہوں نے اکسا دیا اور یہ آ گئی ہے اور انہوں نے اگر معاف کرنا بھی ہے تو جب انہوں نے اکسا دیا اور آ ہی گئی ہے نا تو میں یہ نہیں کہتے کہ سوشل میڈیا پر کیوں آئی ہے بلکل ٹھیک آئی ہے ستارہ بھی تو کاؤسر کے ایشیو کو لے کر آئیں تھی تو تو اس میں سوشل میڈیا پر جب سب کچھ آج کل ہے ہی تو یہ کیوں نہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ایف آئی آر کرتی ہیں ان دونوں پر تو یہ کلیئر ہو جائیں گی اور انہیں انصاف مل سائے گا اس کے بعد بیچے کہ معاف کرنا ستارہ کو لیکن یہ ضرور کریں مرنا تب تک جہاں تک میں نے کہا ہماری جو قوم ہے وہ آنکھوں سے بھی اندھی منافق معاشرہ ہے وہ سلمہ کو ہی مطلب سمجھ گا کیونکہ پیسہ اس طرف ہے تو جب تک یہ اس کو صحیح طریقے سے لیکل میں ایکسپوز نہیں کریں گی اور میں چختیوں کے وہ کر رہے ہیں اور یہ اس کے لئے کر رہی ہے کیونکہ چیلس ہو گئی ہے تو پھر اب تو سلمہ کو چاہیئے کہ اپنے اپرشنے بات صحیح طریقے سے میری خمدردی سلمہ کے ساتھ ہے مثلا ان خاتور کے ساتھ جو اس بہن کا دھروجار کے خود اپنے پہنمی سے شادی کرنے چلی تھی میری ان کے ساتھ سیوہ ہم دردی ہے بلکی بھی نہیں کرتی الحمدللہ الحمدللہ جتنے بھی انفلوینسر ہیں ان کے خریدے دے لوگ ہیں میں کبھی ان چیزوں کو فالو نہیں کرتی obviously but the thing is جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ کنفیس کر رہا ہے وہ چیز کہ وہ ہوئی ہے بات first of all screen shots کی بات پہ آتے ہیں set screen shots پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا میں نے جب بات کی تو وہ اس طرح pretend کر رہی تھی سلمہ کہ وہ ازگر کی جگہ پہ وہ بات کر رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ وہ ازگر نہیں وہ سلمہ ہے وہاں پہ اس نے یہ کہا کہ قرآن اٹھاتے ہیں اور مکر جاؤ تو وہاں پہ word آیا میں ایسا نہیں کر سکتا یا کروں گا مطلب اس کو پتا تھا کہ وہ male سے بات کر رہی ہے وہ کسی female سے بات نہیں کر رہی ہے major point تو گاہ اور گی میں فرق ہوتا ہے جب سلمہ تھی تو وہ گی لکھتی ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے سیدھے ولوگ میں انکار کر دیا وہ کہہ رہی میں تو سلمہ سے بات کر رہی تھی تو ان کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ گاہ کون ہے گی کون ہے second انہوں نے یہی بات سلین شوٹ کی کہ انہوں نے کہا ایک صاف ورڈ میں کہا کہ پلیز میری وہ ویڈیو جو ہے وہ ازگر نے بنائی میں نے نہیں بنائی کونسی ویڈیو کس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو اگر وہ سلمہ سے بات کر رہی تھی تو وہ کس ویڈیو کی بات کر رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کو صفائی دے رہی ہیں کہ میری وہ ویڈیو ازگر نے بنائی میں نے نہیں بنائی there is something there is something very fishy third چیز وہ وہ بات کر رہی ہیں مر جاؤ مر جاؤ تم سب انہوں نے صرف مر جاؤ کہا ہے that's it ٹھیک ہے اور وہ ایک آپ کا انگر ہو سکتا ہے کیونکہ جس بندی کے ساتھ اتنا برا ہوا ہو تو اگریسیو ہو جائے گی وہ کہیں کہیں اگر وہ مر جائیں کہیں گے دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی بھی بندہ ڈیریکٹ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ ایسا نہیں ہوتا اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار میں مر جاؤں گا وہ اس کے رسپونز میں کہتا ہے کہ ٹھیک مر جاؤ مجھے فرج نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ اس طرح سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو میں مر جاؤں گی تو نے کہا کہ مجھے فرج نہیں پڑتا مر جاؤ مجھے صرف ایک issue ہے کہ آپ وائٹی پہ سب کچھ لائیں اگر آپ سچی تھیں ٹھیک ہے آپ میرے سامنے یا دنیا کے سامنے آتیں لائیف پوڈکاس کرتیں اور کہتیں میں صحیح ہوں who the hell are you آپ مجھے کسی بھی طرح سے allegations ہی لگا سکتی پر آپ نے اپنی جو ہے آئی بروز شیف کر دی آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا آپ ایک ٹوئنٹی فائب اور ٹھرٹی کے بیش کی ایک عورت ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ بہت dramatic sound کر رہا ہے یہ بہت برا sound کر رہا ہے کل کو یہی چیزیں آپ کے بچے دس سال بعد دیکھیں گے تو ان کو کیا لگے گا کہ میری ماں جب ایک victim ہے کیا ہے کیا رول پلے کیا ہے آپ نے بچوں کے لیے بچے نہیں دیکھ رہے یہ پاڈکاس بچے نہیں دیکھ رہے یہ issue ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا مزا آ رہا ہوگا کہ اوہ یہ یہ اشور ہے اوہ وہ اشور ہے ہم اپنے کیا کنوے کر رہے ہیں اپنی سوسائیٹی کو کتنا غلط کنوے کر رہے ہیں اور تیسری چیز یہ جو سسٹر تھیں جو کہہ رہی تھیں کہ پریس علمہ آئیں اور آ کے ایف آئی آر لانچ کریں جب انہوں نے پیسے کے زور پہ اسکوارٹ کھڑی کی ہے انہوں نے اسکوارٹ کھڑی کی نہیں ہے جو انویسٹیگیشن جا جا کے کہہ رہے ہیں ہر سٹی میں اور مجھے سب سے برا کیا لگا میں کبھی نہیں آتی ہیں یہاں پہ بات کرنے کے لئے وہ بہت اشارے کر رہے تھے وہ صاحب بہت اشارے کر رہے تھے وائی ٹی پہ بیٹھ کے کیا وہ چیزیں فیملی دیکھتی ہے تو اچھا لگتا ہے آپ کو آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ ایف آئیے میں جائیں آپ وہاں ان کو کریں فیسلیٹیٹ آپ کو اچھا نہیں ہے کہ آپ ہمیں گندے گندے اشارے دکھائیں گندے گندے اشارے دکھانا غلط بات ہے اور میں نے دور جگہ دونت کی ہیں بہت گندے اشارے انہوں نے کیا وہ پیسے کے زور پہ ایک آرمی کھڑی کر چکی ہیں اگر یہ آتی بھی ہیں پاکستان تو ہمارا سسٹم دونت کیوں کہ اس طرح کا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ہیں امتانی بھی لوگ اینڈ ڈالی ہیں اب آج کیٹی اپنا پوائنٹ اویو رکھی میرے کیا سے آپ کے مائک میں نے دونوں کے ہی آف کی ہوئے ہون کی ہوئے sorry to cut you off میں صرف ایک بات کر کے خاموش ہو جاؤں گی 2017 کے اندر ایک کیس ہوا تھا امریکہ کے اندر مشیل کارٹر کیس اس کے اندر ایک بچی نے ایک لڑکی کو ٹیکس کیا تھا کہ اس کو پرووک کیا تھا کہ وہ مر جائے مطلب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کلم ہے نا ٹیکسٹنگ وہ موڈن کلم ہے اس کی پاور کیا ہے تو جو حرکتیں ہم یہاں کامنٹس کے اندر لکھ رہے ہیں یا جو ہم باتیں بول رہے ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر کتنا ڈیپلی پینٹریٹ کر رہا ہے تو پلیز آپ لوگ کیس ٹڈی کیا کریں آپ لوگ دیکھا کریں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ آپ لوگ کے الفاظ جو کہ آپ لوگ کے لفظوں کی زبانی کامنٹس ٹیکس میسیجز میں آتے ہیں اب آپ آپ کو ہے میں ہم بہت ہوں اسے میں کے لئے کیا ہے کہ سلمہ سسٹر آ رہی ہے اور میں یہ کہوں گے کہ میں ان سے نہ میں نے اپنی لائف میں کوئی question کیا تھا نہ میں اس لائف میں ان سے کوئی question کروں گی جب آپ trust کرتے ہیں تو blind trust کرو جب آپ trust کرتے ہیں تو یہاں پر figures نہیں آتی کہ 50% کیا 20% کیا 30% گئے جب trust کیا تو blind کرو اور بس that's it میرا ان پر یقین ہے جتنی بات انہیں نے کی ہیں اور جتنی باتیں وہ کرتے ہیں جتنی proof ہوں لائے چکی ہیں میرے لئے وہ کافی ہے میں مزید ان کو نہیں کہوں گی کہ پاکستان آئے یا دل پر جو statement دے رہا ہے کہ وہ میرے پاس میرے گھر پہ آ کر رہے کیوں رہے بھئی اگر وہ پاکستان آتی بھی ہیں یا ابھی تھوڑے پہلے جو سسٹر تھی انہیں نے کہا کہ پاکستان آئے اور ان پر case file کریں مجھے وہ سسٹر جواب دیں اگر وہ سن رہی ہیں اگر وہ پاکستان آتی ہیں ان کی جان کی حفاظت ان پر کچھ بھی attack ہوتا ہے ان کی جان کی حفاظت کیونکہ بچوں کی حفاظت کیا وہ کرنے پر تیار ہیں کیا وہ fully fully اپنے اوپر وہ لیں گی کہ اگر سلماسیجے کو ذرا سے خروش بھی آتی ہے تو ذمہ داری وہ اٹھائیں گی کوئی بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا تو کیوں اپنا وہ set up سارا چھوڑ کے یہاں پر پاکستان ہیں کیوں اپنے بچوں کی پڑھائی چھوڑ کے پاکستان ہیں مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ سب کیا عورتے نہیں ہیں اور آپ سب لوگوں کو کون سے ایسے ثبوت چاہیے سب کوئی جو سامنے آ چکے ہیں جو سچا بندہ ہوتا ہے نا وہ سب کے سامنے آ کے خود بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیٹ پیچھے باتیں کرنا یا جسٹ بلوگنگ کرنا میرے کہاں سے تو یہ بالکل غلط بات ہے اور وہ تو پھر سے انہوں نے ایک اپنے ویلوگ میں بولا تھا اتنے الزام لگائے انہوں نے کہا کہ نیکس ویلوگ میں اپنے سارے ثبوت لے کے کہاں گے کہ میں نے چالیس لاکھ ربے جو ان کا پیجوائے ہیں کہاں گے وہ ثبوت اور جو انہوں نے اتنے مزید لگائے تھے الزامات وہ کہاں گے اور جب ان کے مطلق کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ تو اپنے ویلوگ میں وہاں میسیجی ڈیل کر دیتی ہیں یعنی کہ میسیج بھی رکھنے کی ان میں ہمت نہیں ہے تو وہ کہاں سے آ کے سلمہ سسٹر کے سوالات کے جواب دیں گی یہی سے پروف ہوتا ہے کہ کون سے یہ کون غلط ہے مجھے ان سے مزید پروف نہیں چاہیے سلمہ سسٹر سے مجھے سلمہ سسٹر پر یقین ہے اور میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گی ایون جتنی بھی میری لائف سسٹر ہوتی ہیں وہ صرف و صرف سلمہ سسٹر کے جسٹس کے لیے ہیں اور سبا سسٹر آپ کا بہت 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 شکریہ آپ میری لائف میں آتی ہیں مجھے حمد دیتی ہیں وصلہ دیتی ہیں اور جتنی بھی میرے ساتھ خلایب میں بیٹھی ہوتی ہیں سسٹر یا بہن بھائی جتنے میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ سلمہ سسٹر کے ساتھ ہیں اور ذرہ در وہ لوگ ابھی بھی چیٹ میں ہیں تو ان سب کو میں بہت شکریہ ادا کروں گی اور اگر یہ جنگ مجھے کیوں طویل کیوں نہ لڑنی پڑے لیکن میں ان کے لئے لڑوں گی اور اپنے پلیٹ فارم سے روز زانہ کی بنیاد پر آواز اٹھاتی جاؤں گی جب تک کہ ان کو انصاف نہیں مل جاتا سلمہ سسٹر میں آپ کے ساتھ ہوں بہت 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 شکریہ مجھے بات کے رکھنے کے لئے بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ بہت شکریہ اور پھر اس نے بقیدہ اپنی ویڈیو میں بولا ہے کہ خالد امین کے ساتھ اس کی اٹیشمنٹ ہے یعنی یہی سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس نے واقعی میرے حضرن کو بھڑکایا ہے میری خلاف یعنی یہ خود بات ہیں اپنے موں سے بول رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ دیکھیں سمجھیں دیکھیں جس میں سچ جاننا ہے جس میں سمجھنا ہے آپ ایڈوکیٹڈ ہیں آپ پڑھی لکھی ہیں آپ وکیل ہیں آپ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ جو سچ کے پوائنٹس ہیں آپ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہی جو جھوٹ کے پوائنٹس ہیں آپ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہی آپ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ ویڈیوز کہاں پہ ڈیلیٹ کی جارہی ہیں ویڈیوز کہاں پہ ہائٹ کی جارہی ہیں آپ ان باتوں کو کیوں نہیں نوٹ کر سکتی آپ کا تجربہ شاید مجھ سے زیادہ ہوگا میں انپارڈ ہوں میں نہیں زیادہ پڑھی لکھی میں زیادہ آپ سے بحث نہیں کر سکتی لیکن جو سچیے پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ جج کر سکتی ہیں کہ ہاں یہ واقعی پوائنٹ مجھے نہیں لگتے اگر آپ لوگ میں ہیں تو آپ کو تو یہ چیزیں سمان جانے چاہیے آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو میں ایک بات بولنا چاہوں گی میں بھی اس وقت نیوٹرل ہو کے سوچوں میں نے ایک سیکنڈ کے لیے میں نے سلما کی ہلو ہیس میں کو لگا میرا مائک نیوٹڈ ہے سلما میں آپ کو جواب ہوں کہ میرا اللہ پاک میرے ساتھ ہے یعنی یہاں پہ اس پاک دھرتی کے بارے ہیں اس پاک دھرتی کے بارے ہیں نہیں میں بلکہ جانتے ہیں بات کرنے نہیں پھلے بات تو کرنے دیں پلیز آشی سسرم بولنے تو دیں آپ جواب نہیں بات تو سنیں یہاں پہ لوگ توبہ استغفار کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ میری بہن جس کو میں نے اتنی چاہت میں نے اتنا پیار دیا پوری زندگی پوری زندگی اگر میرا خاندان کا کوئی ایک فرد بھی قسم اٹھا لے کہ میں اتنی بہن کے ساتھ فلان جگہ پہ غلط کیا تھا تو میں اس کے لیے روزہ رسول اللہ پہ جا کے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں میرے کو وہ دیکھنے کی بھی زورت نہیں ہے صحیح ہے تو اس کے باوجود بھی اگر میری بہن ایسا میرے ساتھ کر سکتی ہے نہ میرے بچوں کے بارے میں اسے میری بہن کو یہی پہ پتا تھا کہ میں پریگنٹ ہوں اس کے بعد بھی اس نے میرے ہزبن کو میرے خلاف کیا بھڑکا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر دیلی ظلم و زیادتی ہوتی ہے یہاں تاکہ میں آپ کو بولوں کہ عید والے دن پہ میری ہزبن نے میرے اوپر ٹروچر کیا اس کے باوجود میں میں ڈیٹ بنی رہی ان ساری چیزوں کو میں ایجسٹ کر دی گھر میں بچوں کی خاطر کہ میرے بچوں کو کیا ہوگا میرے بڑی بچی ہے میں ان کو لے کے کہاں جاؤں گی سلمہ اب کہاں لے کر جاؤں گی سلمہ کمزور نہیں پڑھنا اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کہاں لے کر جاؤں گی اس وقت کیا تھے کہ صرف میرے پر اعظامات تھے جو میری ہزبن میرے پر لگا رہے تھے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بہن کی اور میری ہزبن کی کیا کھچڑی پک رہی ہے لیکن جب یہ سب کچھ میرے سامنے آیا تو میں نے ہی اپنے آپ کو مضبوط کیا کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب بہن سگی بہن ایسا کر سکتی ہے ہزبنڈ ایسا کر سکتا ہے اتنے لمبے رشتے کے باوری اتنے بھروسہ میرا اس ٹائم آ کے ٹوٹا ہے نا تو اسی تکلیف نے مجھے مضبوط کیا ہے اسی تکلیف نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ میں کچھ بھی کروں میں سڑک پہ بھی بیٹھ جاؤں لیکن میں یہ اس چیز کو اگنور نہیں کروں گی کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ بہت بڑا دوکھا ہے اور جس کے اوپر بیٹھتی ہے نا وہ جو انسان جس مرنے سے گزرتے ہیں نا یہ صرف وہی جان سکتا ہے آپ صرف جسٹ آپ صرف پوائنٹ کو رکھ کے مجھ سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھے فیل نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے آپ مجھے فیل آپ کے ساتھ جو لیگل اربائزر ہیں انہیں بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ ہمارے پاس میں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان کی ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پتوے کا حق بھی ہوتا ہے جی بالکل آئی نوہ دارٹ اور جی اور میں کطر میں ہوں اور بہت سارے اسلامی کلاس کو بھی اسی طرح سے سمجھ میں آگیا ہے تو میں نے یہاں کے جو شیخ صاحب ہیں ان سے اس پہ بقاعدہ طور پہ فتوان لے لیا ہے چار گواہان جو ہیں میں آپ کو فاروٹ کر دیتی ہوں بیسے تو سلمہ کے پاس بہت بہترین فارم ہے کہ وہ مسجد نبی جائیں وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھ لیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے آویلیبل ہیں یا مدینہ یونیورسٹی سے بقاعدہ طور پہ جا کے اس کو پوچھ لیتی ہے لیکن انہوں نے جو بقاعدہ طور پہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو چار گواہان والی بات ہے یہ پچھلے زمانے کی بات ہے جب چیزیں کھلی عام ہوا کرتی تھی جب لوگ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ فیسیلٹیز نہیں ہوتی تھی اس وقت اماناً قرآنن سلمہ کا کہہ دینا ہی کافی اور کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم کیا حال جانے بہن خیریہ سے ہیں پلیز پوائنٹ آبیور اپنا بات کیجئے الحمدللہ اللہ باقہ شکر ہے میں اتنی دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں کیونکہ سب لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ بھاوی کی سائیڈ سے کوئی بھی نہیں ہے لائیو میں تو یہ بالکل بھی نہ سوچیں میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں کیونکہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کس طرح لائیو جوئن کرنا ہے اور کافی کوششوں کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو جوئن کیا ہے اور اس ٹائم تک میں جاگ رہی ہوں صرف اس لیے یہ دیکھنے کے لئے کہ ماشاءاللہ سب کی محبت ہے سب کا اتنا پیار ہے سب کا شکریہ اور جو ہے نا بات صحیح غلط کی نہیں ہے یہاں پر بات یہ ہے کہ بات کو دوائیہ کتنا جا رہا ہے جی جتنا ہم لوگ اب دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم اوپن مائنڈڈ ہیں اوپن مائنڈڈ ہیں تو اوپن مائنڈڈ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو جائے تو بس اس کو جو ہے نا سائیڈ پر کرتے جاؤ سائیڈ پر کرتے جاؤ تو اس بات کا جو ہے نا تسلیم ہو گئی ہے لیکن آف کیمرہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ بھی ویڈیو بنائی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب پہلے مطلب بھائی بھابی کا سب کچھ ٹھیک تھا تو پہلے کسی نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی اب جیسے دیکھا ہے نا کہ تھوڑا سا ایسے باتیں ہو رہی ہیں تو سب نے اپنا اپنا اوپینین رکھ دیا کہ بھی میرے ساتھ ایسے کیا تھا میرے ساتھ ایسے کیا تھا تو آپ لوگ جو بات ہے اس کو چھپانے کے لیے کتنا اور ٹاپک لے کے آ رہے ہو یہ تو غلط بات ہے اور اب جو ہے نا تہلے ہی ان لوگوں نے کہا کہ یہ میری سستر والوں کے لیے کہا کہ ان کے پاس اتنی زمین ہے اتنے یہ سب کچھ ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اگر وہ کر رہے ہیں چاہے ان کے پاس جو کچھ بھی اپنی محنت سے کر رہے ہیں اس کے بعد میری بھابی ہیں یا میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی محنت کر کے بنایا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بناتے ہیں سسٹر میری لائی چلی بہت معذرت میں سلمہ سسٹر سے بات کرنا چاہتی ہوں اسلام علیکم سلمہ سسٹر میں مسلمہ روشن بات کر رہی ہوں موالیکم اسلام تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں دو سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ آپ نے یہ علی ویر کی جو ہے نا جو گینگ ہے ان لوگوں کا ستارہ نے جو اپنا گینگ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا آپ نے بلی کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ مارا ہے جواب کائنلی دے دیں بلی کے بچوں کو جی سلمہ یاسین نے بلی کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ مارا ہے یہ کس طرح کا سوال ہے مجھے تو یہ بالکل بھی سمجھ نہیں کر رہا کہ یہ کس طرح کا سوال ہے اور وہ بلی کا بچہ تو کل یہ سلمان لائیو کر رہا تھا آج یہ کل سلمان لائیو کر رہا تھا وہاں پر بیگرانڈ پر وہ نظر آ رہا تھا سلمان کی ویڈیو تھی یا لائک تھی تو ہاں پر تو وہ بلی نظر بھی آ رہی تھی بلی کا بچہ جی تو وہ اس نے کہا ہے لوگوں کو اور لوگوں کے اندر اتنا اس چیز سے خوف و حراس پیدا ہوا ہے کہ سلمان جیسی بندی بلی کے بچوں کو مار سکتی ہے اور اکثر یہ ہمارے جتنے بھی لائف سیشن آپ کی طرف سے جا رہے ہیں سلمان یاسن کی طرف سے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہی لوگ ستارہ جو سپورٹر ہیں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ سلمان نے کیوں مارا بلی کے بچوں کو تو وہ بلی کے بچوں کے جیسے بھی علی ویڈ نے بلائک بولا تھا تو وہ آپ یہی پہ دیکھیں کہ وہ اور کون سا سچ بول رہے ہیں کہ اب یہ سچ بول ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں اس بات کو مجھے لگتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کلیر کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ خود سوچ سکتے ہیں اچھا میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں دوسرے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے جب ستارہ سے کہا یہ ساری بات بتائی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو اس نے آگے سے کہا وہ یعنی کہ انکاری بھی نہیں ہوئی اس نے کہا ہاں میں نے کیا ایسا اور الٹا اس نے آپ کو دھمکانا بھی شروع کر دیا تھا تو میں اس میں آپ کے husband کا reaction پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ آپ کو جب پتا چلا کہ آپ کے husband بھی اس میں involved ہے اور آپ نے اپنے husband سے question کیا تو ان کا کیا reaction تھا آگے سے دیکھیں جب میں نے کہا تک نہیں جب وہ physical ہوا ہے اس کے بعد کی بات کر رہی اس کے بعد بس یہ ہوا کہ ہمارے جھگڑے ہوئے بہت جھگڑے زیادہ جھگڑے ہوئے اور بس اس کے پاس وہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہے کہ مجھ سے ہو گیا اب مجھ سے معاف کر دو انہیں تک نبی میں جا کے مجھ سے معافی مانگی کہ مجھ سے ہو گئی اکلتی اب مجھ سے معاف کر دو میں نے کہا یہ کلتی نہیں یہ بہت بڑا میں نے کہا دو میں زیادتی ہے گناہ یہ بہت جو سی سی بات ہیں کافی ہمارے جاتے ہیں اور انہیں وہ مجھ سے معاف کر سکتا ہوں تب کے جو سیدنے کو ہو جائے گی سب کچھ بھی ہمارا کر بھراب ہو جائے گی اس کے لئے congratulations well done thank you thank you thank you میرا ہمارے ساتھ عبداللہ رحمانی ویلاؤٹس ہیں please اس سے بات کیجئے السلام علیکم السلام علیکم السلام سب سے پہلے تو آزم بھائی میں آپ سے کہوں گے اب ایک محترمہ آئی تھی جو آپ سے کوشن پوچھ رہی تھی کہ نائن ہینڈرٹ کے سبسکرائبر کسی کے ہوں تو وہ جو ہے نا اس طریقے سے مددہ لے کر آئے گئے نہیں تو اس کا ریپلائی یہ ہے کہ جس کا جس کو پتا ہو کہ میرا روزگار جو ہے میری یہاں پر وائٹی پہ لگا ہوئے اور جس کو پتا ہو کہ میں یہاں پر اپنا earning کر رہی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ وہ ایسے کوئی کام بھی نہیں کرے گی ٹھیک ہے اللہ تعالی اس کو بہت اچھے طریقے سے دے رہے نواز رہے تو وہ ایسے کام ہی نہیں کرے گی اور ایسے اگر کام کرنا اس کی hobby ہے تو کم سے کم وہ اپنی بہن کو چھوڑ دے کیونکہ دشمن بھی اپنی بہن کو چھوڑ دیتا ہے اور میں انہی کی وجہ سے آئی ہوں یہاں پر کیونکہ انہوں نے جو کوسن کہے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو ہے اگر زندہ ہوتے تو وہ کیا سوچتے تو یہ تو ستارہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آج میرے والد جو ہے میں ان کا نام کس طریقے سے روشن کر رہی ہوں اور اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو وہ سلمہ کا سائیڈ لے تو شرمندہ ہوتے ستارہ پر کہ تم نے بیٹی ہو کر اگر کتنا بڑا نام روشن کی ہے تو بس یہی بات تھی میں نے یہ جب وہ آئیں اور مہترمہ بول رہی تھی تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے کی ایڈوکیٹ ہیں کیونکہ چند ایک ایڈوکیٹ کچھ لائیف میں آج پاس میں نے لائیف سیشن دیکھیں اس میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی ہوں کہ اتنی بیٹ لینگویج اتنی بیٹ لینگویج کے کانوں سے دھویں نکل رہے تھے اور یہاں پر سلمہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو لوگ آپ کی بیٹیوں کو لے کر آ رہے ہیں نا ان کے لیے آپ ہرڈ بلکل بھی مت ہو کیونکہ ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی بیٹیوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ وہ سو سمجھ کے یہاں پر لے کر آئیں اور جس اللہ نے ہم بیٹیاں دی ہیں نا آپ کو وہ اللہ بہترین ان کے نصیب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بچوں کا وہ نہیں ہو سکتا جو فکر میں جن کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے کہ روز بیٹیاں 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 لگی رہتی ہیں تو یہاں پر ماں اگر لے کر آئی ہے نا مددہ تو اس سے بہتر کوئی نہیں سو سکتا کہ میں یہ چیز اگر وائٹی پر لے کر آ رہی ہونا تو میری بیٹیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ بہتر جانتی تھی ٹھیک ہے اور آپ اس چیز کے لیے پریشان نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان بچوں کے نصیب بہت بلند کرے گی کیونکہ ان کی ماں سٹرونگ ہے خوددار ہے اور وہاں پر اگر لوگ جو ہیں ان کے باپ کے لیے کچھ بولیں گے نا تو وہاں پر وہ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ماں کتنی خوددار ہے بلکہ اور وہ اپنے حق کے لیے کھڑی رہی ہے یہ آپ کا حق ہے یہاں پر کوسر کے لیے کتنا کچھ ایک سال انہوں نے کبھی کوسر کے لیے کیوں نہیں بولا کہ پروو لے کر آؤ دوائیں دیں یہ لوگ شروع ہو گئے اور سب سے بری بات یہ لگی مجھے آج ان کے لائف سیشن میں کہ پہلے انہوں نے کوسر کے بچے کو رونگ ڈالا آج اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی صحت تندرستی کے ساتھ وہ دنیا میں آئے اور زنگی والا ہو صحت والا ہو ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں لیکن آج انہوں نے یہ کام دوبارہ سے ریپیٹیشن میں کیا اور آفری نے اس ہوسٹ پر کہ وہ روک بھی نہیں رہی ہوتی کہ آپ کس طرح کی باتیں کر دیں باقی یہ بات ہے کہ سلمہ آپ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے میں اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی کھڑے رہیں گے ہم لوگ تعداد میں ہمیشہ ہی کم رہے ہیں لیکن ہماری بھی بولی بھی ہر بات جو ہے نا ان کو مٹچے لگا دیتی ہے اور ہمارے یہ اصول رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے چینل پر ان کا ذکر ہی نہیں کیا لیکن ان کی کوئی بھی بات ہمارا نام بگایر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی یہ ہمارے چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے آج تک ان کا ذکر نہیں کیا لیکن ان کا کوئی بھی کانٹینٹ ان کی کوئی بھی بات جو ہے نا ہمارا ذکر کیے بگایر کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ بھی ان کو اگنور موڈ میں رکھیں گے جو بول رہی ہیں ان کو بولنے دیں آپ نے سٹیپ لیا ہے اور آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اگر آپ یہ سٹیپ نہ لیتی تو یہ چیز چلتی رہتی بلکل بلکل یہ چیز چلنا تھا میرے ساتھ جی وہی نا یہ آپ روز جیتی آپ روز مرتی آپ نے بہت اچھا سٹینڈ لیا اور آپ اس پر وہ فوکس رکھنا یہ آپ کو گرانے کی بہت کوشش کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہی کرتی آئی ہے لیکن ہم نے آپ ہمارے چینل دیکھے گا ان کے لیے ایک ورڈ نہیں بولا بھائی یہ میں فرس ٹائم بول رہی ہوں ان کے لیے کیونکہ مجھے غصہ چڑھا ان ایڈوکیٹ کی وجہ سے اور آج دو تین لائے وے دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہوا ہوا تھا تو یہ آپ کو بولیں گی آپ کو صرف یہ ان کا فوکس ہوگا کہ آپ چھپو جو ان کا یہ فوکس رہے گا لیکن آپ اپنے آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات آپ کے ساتھ ہے اور ہم لوگ ساتھ ہیں بے شک ہم تعداد میں کم ہوں لیکن ہماری آپ یہی سے دیکھ لیں کہ جو معاملہ میں لے کر آئی ہوں وہ اس کو دبانے کے لیے دوسرے دوسرے عزامات لگا رہے ہیں میرے اوپر بلکل وہ لگائیں گے جو بات میں اٹھا رہی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے بلکل اور اس کا جواب وہ عورت نہیں دے رہی اس نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا اور یہ سارے اس کی جوابات دے رہے ہیں تو بس آپ پریشان نہ ہونا بس سٹرونگ بن کے رہیں اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جیت جو ہے نا وہ حق اور سچکی ہی کرے گا یہ لوگ خود دیکھیں گے تو بس اپنا خیار رکھے گا اور بلکل ہرٹ نہ ہوئے گا سلما کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی آپ سے دو تین بس questions کرنے تھے پہلا تو یہ کہ یہ جو مطلب گناہ ہوا ہے تو کیا اس کی معافی ہے یہ آپ سب بھی اچھی بلا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ بات clear کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں مطلب کیا آپ مطلب معاف کر پائیں گے اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو بکاوز آپ کا زخم ہے یہ زخم آپ کو زندگی بھر تکلیف دے گا پہلحال مجھے نہیں لگتا کہ میں معاف کر پاؤں گی جو جو میری حالات ہے جو میرے دل کی حالات ہے جو میری دماغی حالات ہے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ میں معاف کر پاؤں گی آگے کا مجھے ایک اور اللہ پاک میرے دل میں رحم ڈال دیں وہ سکتا ہے آگے لیکن ابھی ابھی نہیں ابھی بس ایک آخری سوال یہ جو سعودی میں جو ایک چھوٹی سی بی بی ہے جو جن کو فیڈر کی ضرورت ہے تو وہ ہمیشہ اپنے اس میں کہتی ہیں کہ کون سا گناہ کون سی گلتی وہ clear کیوں نہیں کر رہی میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ ان کے پاس پروس پڑے ہو ہیں ستارہ کے میں یہاں پہ آپ کو ایک بات clear کیوں اس لیے تو انہیں وہ حصہ آگیا نا میری باتوں کے اوپر جو میں نے باتیں کہیں تو سب کچھ انہیں پتا ہے سب کچھ انہیں پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سب کچھ ان کے سامنے جی کل بھی انہوں نے ایک بدتمیزی کی کہ آپ نے مطلب اب ایک اچھے اس میں پوچھا کہ کیا وہ چاہیں گی کہ ان کی بیٹی ستارہ جیسی بنے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو وہاں کتنے سال رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گیا بیٹیوں کے فیوچر تک پہنچ گئی میری بیٹیوں کے رشتوں تک پہنچ گئی میں نے صرف ایک normal سی بات کی بس normal سی بات کے ان کو غصہ آگیا میں تو اس کی ان کی بیٹی کا نام میں نے رشتے کا نام لیا نام میں نے فیوچر کا نام لیا بس میں انہیں یہ ریلائز کروانا چاہتی تھی کہ جب بیٹیوں کی بات ہوتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے آہ سالما سستر آپ سے میرے کو بہت سارے کوئیشن ہے میں روج آہ آجمبہ سے پوچھتی ہوں بہت سارے سوالیں آپ کے آہ ریگارڈنگ سو آپ کو میں فولو بہت دن سے کر رہی ہوں جب سے اپنی یوٹیوب چینل کھولا ہے تب سے میں آپ کو فولو کر رہی ہوں سو ابھی جو بھی اسو چل رہے اسی کے ریگارڈنگ میں بات کروں گی آہ سستر آپ اور ستارہ سستر دونوں سستر ہے ہے کی نہیں آپ دونوں سستر ہے آپ کے ساتھ جرم ہوا ہم مانتے ہر کوئی مانتے ہر کوئی جانتے لیکن کوئی اس چیز کو کوئی accept نہیں کرنا چاہتے اور even ستارہ خود بھی کبھی accept نہیں کریں گے in public یہ چیز کہ میں یہ غلط ہوں یا غلط کیا ہے تو اس چیز کو کیا آپ جندگی بھر آپ دونوں کیا جندگی بھر میس رشتہ نہیں رکھیں گے کیا مجھے تو میرا طرف سے کہ بھائی بہن بھائی بہن ہے آپ دونوں ہیں نا سستر سے آج دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد آپ دونوں ایک نا دیکھ دن تو ایک ہوں گے ہوں گے اگر کل ستارہ کو کچھ ہوتا ہے آپ کو درد ہوں گے آپ کو کچھ ہوتا ہے اس کو درد ہوں گے گلتیا ہاں اس نے گناہ کیا ہے بہت بڑی گناہ کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے میں یہیں پہ یہ بات کہوں گے کہ شاید میرا دل پھگھل جائے لیکن ستارہ کا دل کہیں نہیں پھگھلا یہ سب میرے ساتھ کرتے ہوئے کہیں بھی اس نے میرے موقع نہیں چھوڑا کہ یہ میری بلڈ لائن ہے کہیں بھی اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا ہر طرح سے آپ نے مجھے ظلم الزیتی کا شکار نہیں پہلے میں اپنی کوئیشن ہتم کر دوں تو اس کی بات میں نہیں بہت دن سے میرے دل میں جو سوال میں ہمیسے عزم بیسے میں کوئیشن کرتی ہوں وہ اس حوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں سو پلیس آپ میری باتوں ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ بہنیں آج نکل ایک دن سارے چیزیں سلا ہو جائیں گے اگر جو بھی ایشو ہے میں میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں کہ یہ چیزیں گھر میں ہو یا پھر کوٹ میں ہو تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا آپ آپ بولتی ہے کہ وہ ایکسپ نہیں کرے گی کچھ بھی لیکن جو آپ نے پہلے کچھ بلوگ میں جو کچھ ریاکسن میں بتایا کہ آپ نے خود ہی اس دنے کو آآ بلوک رہا ہے کیا آپ پتہ وہ آپ سے بات کر کے معافی مانگنا چاہیں دیکھیں جب میں نے اسے کہا نا آپ یقین کریں جب میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کر لوگی میرا کیا ہے تو کیا ہے کیا کر لوگو کوئی بہت بڑا میں نے گناہ کر دیا یہ کر کے سیم یا ہی ورد سے جو میں نے آپ کو کہے ہیں سیم ہی ورد سے اس کے ہا لیکن آپ نے اس کو بلوک کردیا کیا پتا وہ اندر یہ آپ کا معافی مانگنا چاہے کیونکہ بہنے ہیں ایک نہیں چلو گناہ ہر میری بات سنیں جب میں نے اسے بلوک کر دیا سب کچھ تو پھر ساجد بھائی کے نمبر سے پھر اس نے وہاں سے شروع کر دیا تم میرے ہیٹرز کے ساتھ ملی ہوئی ہے تم میرے ساتھ گیم کھیل رہی ہو ٹھیک ہے ساجد بھائی کا نمبر وہیں سے پھر اس نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی اچھا اور چلو ابھی اگر وہ اس نے مان لیا گناہ ہے نا یہ اس نے جو گناہ ہے کسی دن آج نے کسی نہ دین اب اس نے آکے یوٹیوب میں معافی مانگ لی آپ سے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ ایکسپ کر لیا اپنا گلتی جو بھی ہے اس نے کیا ہے تو اس کو ایکسپ کر لیا تو کیا جو میں تو مسلمان نہیں میں مسلم ریلیجیس سے بلونگ نہیں کرتی تو کیا مسلم جو ریلیجیس کے لوگ اسے چھوڑ دیں گے اس کو ایسے ہی کہ تمہیں اس طرح سے ہماری ریلیجیس کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمیں اس طرح سے کھرا نام خراب کر دیا پاکستان کا تو اگر اس کو جتنا تک ہمیں پتہ رہے ہیں جو مسلم ریلیجیس ہے بہت سٹرونگ ہوتے تو اس کو اگر اس کو ہانی کرتی اس کو کچھ ایسا کر دے جو کہ نہیں ہونا چاہے تو کیا آپ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے دیکھیں وہ ایسے ہوگا کہ میں اگر ان کے ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لوں گی نا تب ہی وہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جی وہی میں بھی بولنا چاہتی ہوں آپ لیگل ایکشن بھیجئے کوٹ جائیے ہم تو ہے جو بھی ہے یہاں پہ جو بھی ہے ہر کوئی عورت کوئی بھی اپنا پتی کے ساتھ ایسا کوئی بھی نہیں چاہیں گے ہم تو برداس بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے لیکن ہم چاہتے میں چاہتی ہوں پتہ نہیں لوگوں کا تو لیکن میں اپنے آپ سے میں سوچتی ہوں کہ آپ اس چیز کو کوٹ میں جا کے اگر پڑھ لیے تو بہت اچھے کیونکہ کوٹ میں جائیں گے تو وہ دیکھیں اگر آپ کوٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی سوچیں کہ کہیں نہ کہیں ابھی تک بھی میں نے رشتوں کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہیں نہ کہیں ابھی تک بھی میں رشتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب کوٹ میں ایک چیز چلی جاتی ہے وہ آپ دیکھیں نا ہم یہاں پہ آکے سارے ثبوت رکھ دیں اگلا جو ہمارا ہمارے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو اپنا آنسر بنا کے بیٹھ رہیں گے آپ تھوڑی سی ہماری بات کو سمجھئے اور آپ جس جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں میں بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم لوگ extremist ہے as جو آپ لوگ جو ہم پہ blame کرتے ہیں نا آپ کے لیے آپ کو blame کرنا نہیں جو ہمیں دیکھو بہت سارے ایسے case کر رہی ہیں میں بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ایکسٹریمیسٹ ہے آپ لوگ جو ہم پہ بلیم کرتے ہیں آپ کے لئے بلیم کرنا نہیں دیکھو بہت سارے ایسے بلیجے کی نام سے بہت سارے چیزیں ہو چکی ہیں